نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہمارے اور آپ کے یوٹیوب چینل رام اگریکلچر انڈیا میں کسان بھائیوں جیسا کی صبح کا سمائے ہیں اور ابھی لگ بگ لگ بگ ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں کسان بھائیوں جیسا کی ہم اپنے کھیت پر آج سرسوں کو دوسرا پانی پلانے آئے ہیں کسان بھائیوں جیسا کی تھم نیل میں میں نے بتا رکھا ہے کہ سرسوں کو دوسری بار پانی پلاتے سمیں آپ کو ایک کام کرنا بہت آفشک ہوتا ہے کسان بھائیوں آج ہم سرسوں کے لئے بہت ہی مہتپون جانکاری لے کر آئے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو اسکیپ نہ کرئے گا کسان بھائیوں جس پرکار سے ہم کھیتی کرتے ہیں اسی پرکار سے ہمارا انوبہ آپ کے ساتھ ہم سیئر کرتے ہیں کسان بھائیوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کوئی کسان بھائی ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاسی میں جو گھنٹی کا نسانے اسے چالو کر لیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی مل جائے کسان بھائیوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرسوں کی گروت یہ ہو چکی ہے اور یہ میرے پورے سرسوں کا کھیت ہے اس کے اندر ہم نے سرسوں کی بھائی کر دی ہے کسان بھائیوں اب اس میں جب میں نے پہلی بار پانی پلائے تھا تب میں نے اس کے اندر یوریا کا پریوگ نہیں کیا تھا کسان بھائیوں میں ہر سال سرسوں کو جب دوسرا پانی پلاتا ہوں تب یوریا کا پریوگ کرتا ہوں کسان بھائیوں ہمارے ستر میں دوسری بار جب پانی پلاتے ہیں اس سمیہ سرسوں کی ہائٹ یہ رہتی ہے آپ کے ایریا میں جو بھی رہتی ہوگی ہمارے ایریا میں دوسری بار جب ہم پانی پلاتے ہیں اس سمیہ ہائٹ یہ رہتی ہے کسان بھائیوں تو آپ کو بھی دوسرا پانی پلاتے سمیہ یوریا کا اپیوگ کر لینا ہے جیسا کہ کسان بھائیو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کے اندر یہ والا یوریا ڈال رکھا ہے کسان بھائیو میرے پاس بڑے دانوں والا یوریا ہے میرے پاس چھوٹے دانوں والا یوریا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے ایریا میں ابھی اپلب نہیں ہو سکا یا ساید میرے کو نہیں مل سکا آپ کے پاس جو بھی یوریا ہے اس یوریا کا آپ پریوک کر لینا دوسری بار جب پانی پلاؤ تب کسان بھائیو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب اب سردی دیرے دیرے بڑھے گی اس ٹائم پہ مطلب سرسوں کی گروت بڑھنے کا ٹائم ہے اس سمائے آپ اس کو یوریا دے دیتے تو سرسوں کی گروت ایک دم کافی زیادہ اچھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد اس کی ٹائنیوں میں پھٹاؤ زیادہ ہوگا مطلب آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو سرسوں کی ٹائنیوں میں پھٹاؤ زیادہ ہوگا آپ کو زیادہ پھلیاں دیکھنے کو ملے گی اور یہ کام آپ کو بھولنا نہیں ہے یہ کام کر لینا ہے کسان بھائیوں یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو سرسوں کے بارے میں کی دوسری بار پانی پلاتے ہیں تب آپ کو یوریا کا اپیوک کرنا ہے کسان بھائیوں ہم سرسوں کے لیے کو لے کر ایک ویڈیو جلدی لا رہے ہیں اس میں ہم سرسوں میں تیل کی ماترہ کس پرکار سے بڑھاتے ہیں جس سے دانیں موٹے ہو جاتے ہیں وجندار ہو جاتے ہیں کیونکہ تیل کی ماترہ بڑھتی ہے تب ہی دانوں میں وجند ہوتا ہے وہ ویڈیو بہت جلد آنے والا ہیں تو اس لئے جو کوئی بھی کسان بھائی ہمارا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور کسان بھائیوں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی جانکری کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سبھی کسان بھائیوں کو رام رام